موسیقی موسیقی عدب ناظرین تلگنہ ایکسپرس میں آپ کے استقبال ہے میں ہوں حسان ارپان سب سے پہلے کنظر آج کی ہم سرخیوں پر سرخیوں کے پیش کردہ ہیں مغدوم برادرز پتھرگٹی چار مینہ روڈ ہیدر آباد مغدوم برادرز پتھرگٹی چار مینہ روڈ ہیدر آباد جنوبی ریاستوں میں بھی اگنی پتھ کے قلاف احتجاج پھیل گیا تلگنہ کے سکندر آباد میں پولیس فائرنگ میں ایک شخص ہلاک پندرہ سے زائد زخمی ایسٹ کوسٹ راچھکوٹ اور اجنتہ ایکسپرس کو پورتشدد حجوب نے لگا دیا ایکیتر ٹرینے ایم ایم ٹی ایس اور چھے ایکسپرس ٹرینے بھی ہوئی منسوخ یو پی اور بہار میں بھی ٹرین کے ڈبوں کو لگائی گئی آ ملک بر میں احتجاج بھی روزگاری کے مسئلے کو کرتا ہے آشکار اگنی پتھ پر نوجوانوں کے احتجاج پر وزیر کے ٹی آر کرتے عمل تلگانہ حج کومیٹی کی جانب سے حج دوہزار بیس حج دوہزار بائیس کے تمام انتظامات مکمل آزمین حج کی پہلی پر باز بیس جون کی صبح صبح رشم صبح دیرپورٹ سے ہوگی ربانہ آزمین حج کی آمد کا سلسلہ شروع نوجوانوں کو اگنی پتھ سکیم کا فائدہ اٹھانا چاہیئے ملک بر میں جاری احتجاج کی دوران امیشہ اور راجنا سنگھ کا بیان اور نوجوانوں کی طویل مدد خدمات کے امکانات کو تحفظ دینے میں مرکز ناکام اگنی پتھ پر ناشنلسٹ کو انگلز پارٹی نے کیا شدید رد عمل کا اظہار اور اب خبر تفصیل سے تلنگانہ کے سکندر آباد میں ایک شخص کی موت ہو گئی اور پندرہ سے زیادہ زخمی ہو گئے کیونکہ نئی فوجی بھرتی پالیسی اگنی پتھ کے خلاف پر تشدد مظاہرے بہار اتر پردیش اور ہریانہ میں مسلسل تیسرے دن داخل ہونے کے بعد جنوبی ریاست میں پھیل گئے ہیں مغربی بنگال اور مدی پردیش میں بھی مظاہروں کی اطلاع ملی ہے قبر رسان ایجنسی کیونکہ مطابق تلنگانہ پولیس نے سکندر آباد ریلوے سٹیشن پر مشتعل حجوم کو منتشر کرنے کے لیے ہوای فائرنگ کی اور مظاہرین ریلوے پٹریوں پر مظاہرہ کر رہے تھے تین گھنٹوں تک مظاہرین نے تمام ٹرینوں کی عامد و رفت روک دی تھی سیکیورٹی فورسز کی تعداد بہت زیادہ تھی کیونکہ ریلوے سٹیشن کو مشتعل نوجوانوں نے گھیر رکھا تھا یہ قلل صبح نو بجے شروع ہوا جب سارے تین سو سے زیادہ مظاہری نے سکندر آباد ریلوے سٹیشن پر خبزہ کیا اسٹ کوسٹ ایکسپریس راج کوٹ ایکسپریس اور ایجنٹا ایکسپریس کو پور تشدد حجوم نے آگ لگا دی اکھیتر ٹرینوں کے علاوہ ہیدر آباد ایم ایم ٹی ایس اور چھے ایکسپریس ٹرینیں منسوخ کر دی گئی ہیں جو پہلے ہی تین ٹرینوں کو آگ لگا چکے ہیں عالی عدداروں کے ہدایت پر ریلوے پولیس آہلکاروں نے تقریباً پندرہ راؤنڈ فائرنگ کی جس سے ایک شخص زخمی ہوا اسے فوری طور پر علاج کے لیے ہسپٹل منتخل کیا گیا جہاں ڈاکٹرز نے اسے مردہ قرار دے دیا پتراؤں میں دو پولیس کانسٹیبل بھی زخمی ہوئے ریلوے کے ڈی جی سندیب شنڈا لیا اور دیگر عالی حکام موقع باداد پر پہنچے اور صورتحال کا جائزہ لیا سکندر باد ریلوے اسٹیشن میں اس وقت کشید کی رہی جب کئی نوجوانوں نے مرکزی حکومت کی مسلح افواج میں بھرتی اسکیم اگنی پت کے خلاف احتجاج کیا سمن کمار شرمانامی ایک ایسی پاور کار میکانک نے خوفناک مناظر بیان کی جب ٹرینوں میں توڑ پھوڑ کی جا رہی تھی انہوں نے کہا کہ اسٹیشن پر تقریباً پانچ ہزار لوگ موجود تھے اور ان میں سے چالیس کے خریب ٹرین میں داخل ہوئے جس میں وہ بھی شامل تھا انہوں نے کوچ میں آگ لگانی کی کوشش کی انہوں نے پاور کار کو آگ لگانی کی شدت سے کوشش کی لیکن ہم نے اسے بچا لیا مسافروں کی چیزیں پیچھے رہ گئی اور ٹوٹی حالت میں بکھری پڑی ہوئی پائی گئی ہم نے انہیں محفوظ طور پر باہر نکالنے میں کامیابی حاصل کی ریلوے پروٹیکشن فورس انہیں محفوظ رکھے گی اس طریقے کے تحقن کے ساتھ ہم نے مسافروں کو یہاں سے نکال لیا انہوں نے کہا بڑھے لوگ بھی گھبرا گئے تھے کچھ لوگ اپنے پیچھے سوٹ کیس آدھار کٹ اور کھائی ہوئی اشیاء کے پیکٹس یہاں چھوڑ کر خوف دہشت کے عالم میں دور پڑے ریلوے ٹرینوں کا رخ مور دیا گیا تاکہ وہ سکندر آباد اسٹیشن سے نہ گزرے مرکزی حکومت کی اگنی پت سکیم کے قلاف پر تشدد احتجاج کرنے والے امیدواروں نے آج مسلسل تیسرے دن بیہار کے مختلی فضلہ میں ریلوے کو نشانہ بناتے ہوئے توڑ پول آردزنی کی پولیس نے بتایا کہ اگنی پت سکیم کے قلاف فوج میں بھرتی کے امیدوار جمعہ کی صبح سے ہی سرکوں اور ریلوے ٹریک پر احتجاج کر رہے ہیں جس کی وجہ سے قومی شہراؤں اور کئی ریلوے ڈیویجنز پر ٹرافک متاثر رہی متعدی ٹرینے مختلف سٹیشنوں پر کھڑی ہیں قومی شہراؤں پر گاریوں کی لمبی قطارے لگ گئی ایسٹ سینٹر ریلوے کے مطابق احتجاج کر رہے ہیں امیدواروں نے سمستیپور اور لکھی سرائے میں ٹرینوں کو آگ لگا دی مظاہرین نے لکھی سرائے میں وکرم شیلہ ایکسپریس اور سمستیپور میں دلی جانے والی بیہار سمپرک کانتی ایکسپریس کی چار بھوگیوں کو آگ لگا دی جبکہ دس بھوگیوں کو پتھر مار کر نقصان پہنچا ایسی طرح زلے کے مہیدین نگر ریلوے سٹیشن پر مظاہرین نے جموت اور گوہاتی ایکسپریس کے دو ڈبوں کو نظر آتش کر دیا اگنی پتھ اسکیم کے خلاف شہر حیدرباد میں ہونے والے مظاہروں کی وجہ سے حیدرباد میٹروریل نے جباہ کو تمام آپریشن انگلے نوٹیس تک موت تل کر دیے ہیں مسافروں کو متعلق کیا گیا کہ شہر میں گر بڑ کی وجہ سے حیدرباد میٹروریل کی تینوں لائنوں میں تمام آپریشن انگلے نوٹیس تک موت تل ہے مسافروں کو بشورہ دیا گیا کہ وہ خیال رکھیں اور متبادل انتظامات کریں سکندرباد ہیلو سٹیشن میں اس وقت کشیدگی پھیل گئی جب کئی نوجوانوں نے مرکزی حکومت کی مسلح واج کی بھرتی اسکیم اگنی پتھ کے خلاف احتجاج کیا سیکلوں مظاہرین لیروے کی پٹروں اور پلیٹ فارمز میں داخل ہوئے اور کھانے پینے کے سٹال سامان کو نقصان پہنچایا اور ایک ڈبے کو جذبی طور پر نظر آتش کر دیا جس کے پیش نظر ایم ایم ٹی ایس کے خدمات کو بھی جذبی طور پر منسوخ کیا گیا ہے ملک کے قیصتوں میں دفاعی اہلکاروں کی بھرتی کے لیے مرکز کی نئی اگنی پتھ اسکیم کے خلاف مظاہروں کے ساتھ تلنگانہ کے وزیر آئیٹی اور سنت کے ٹی راماراؤ نے جماع کو کہا کہ یہ حل چل ملک میں بیروزگاری کے مسئلے کی نشاندہ ہی کرتی ہے اگنی ویر اسکیم کے خلاف پرتشدد مظاہرے ملک میں بیروزگاری کے بہران کی شدت کا چشم کشہ اور شدید اشارے ہیں پہلے دیش کے کسان کے ساتھ اور اب دیش کے جبان کے ساتھ ون رینک ون پینشن سے مجاویزہ نو رینک کوئی پینشن نہیں جیسے موڈی حکومت کے احکام جاری ہوئے ہیں راماراؤ جس کیٹی راماراؤ جو کیٹی آر کے نام سے جانے جاتے ہیں آج یہ ٹوٹ کیا اب وزارت الدفاع نے منگل کو اگنی پت اسکیم کے اجرائی کی جو سپاہیوں فضائیہ کے اہلکاروں اور ملہوں کے اندراج کے لیے پرہ ہندوستان میں میریٹ پر مبنی بھرتی اسکیم ہے اس اسکیم کے طاعت نوجوانوں کو چار سال کی مدد کے لیے مسئلہ فواج میں بطور اگنی ویر خدمات انجام دینے کا موقع فراہم کیا جائے گا اس میں تاریبیت بھی شامل ہیں وزیر داخلہ محمد محمود علی نے مارباری ہوا منچ کی جانب سے فری کلیپر کیمپ یعنی انسانی مسنوی آزا کیمپ کے نقاط پر مسرد کا اظہار کیا ہے اس کیمپ کے موقع پر وزیر داخلہ محمد محمود علی نے کہا کہ انسانیت ہی سب سے بڑی چیز ہے اور انسانیت کی خدمت ہی سب سے بڑا کام ہیں دس جون سے سترہ جون تک جاری رہے اس کیمپ سے کئی افراد نے استفادہ کیا مارباری ہوا منچ کو اس کار خیر کے لیے وزیر داخلہ محمد محمود علی نے مبارک بات دی انہوں نے اس موقع پر انسانیت کی خدمت سے مطالق بھی تبادل خیال کیا یہ کیمپ وشنو فائرس ورکس اخبراجدھانی ہوتل فلخانہ بیگم بزار روڈ پر منقض ہوا تھا فاؤنڈر سلالیت کمار جین دینیش جین مہی شپا دھیائے پاس پریسیڈنٹ پراوین سری سریمال پریسیڈنٹ اندرہ مہتا وائس پریسیڈنٹ راجش بلار وائس پریسیڈنٹ کنٹی سولنکی سیکریٹری مہندر بھنداری کو سیکریٹری نبین جین ٹریجرر ویکاس گولیچا کی نگرانی میں ایک کیمپ منقض ہوا ضرورت مند افراد نے اس کیمپ سے استفادہ کیا جہاں انسانی آزاز سے مطالق کٹس مفتف راہم کیے گئے موسیقی 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 جمعیت الہدیس کی جانب سے موجودہ حالات اور مسلمانوں کی ذمہ داریاں کی زیر عنوان ایک اجلاس عام مسجد محمدیہ لنگر ہاؤز میں 26 جون کو منقض ہوگا اس سلسلے میں سید عاصف عمری ناظم جمعیت الہدیس نے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے تفصیلات سے واقف کروایا اور اس اجلاس سے متعلق ایک پوسٹر کی جرائی بھی عمل بلائی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والسلام علی رسول نبی کریم ومعباد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کنت مخیر امت نقرجت للناس تعمرونا بالمعروف و تنحونا عن المنکر و تؤمنون باللہ موزد و محترم ناظرین جمعیت اہل حدیث حدرباد و سکندرباد کی جانب سے کل یومی عظیم الشان اجلاس بروس اتوار 26 جون باوقت صبح 9 بجے تا رات 8 بجے یہ اجلاس رکھا گیا ہے اور اس میں انشاءاللہ شہر کے اور بیرونی ریاست کے محضد و محترم علماء اکرام کے خطابات ہوں گے اس اجلاس کے انعقاد کا مقصد یہ ہے کہ موجودہ حالات میں عوام جو بیراروی کا شکار ہو رہی ہے اور آئے دن مختلف قسم کے چیلنجز اور مسائب اور مشکلات جو پیش آ رہے ہیں ان حالات میں بحیثت مسلمان ان کو کیا کرنا چاہیے کس طریقے سے ان کو زندگی گزارنا چاہیے کیا چیز اپنانا چاہیے اور کیا چیز نہیں اپنانا چاہیے اس تعلق سے ان کی تربیت کے لیے یہ عظیم اجلاس منعقید کیا جا رہا ہے اور اس میں مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کے امیر ازغر علیہ امام مہدی حفیظ احمد اللہ بھی تشریف لائیں گے اس کے علاوہ شہری علماء کے علاوہ بیرونی ریاست سے عبدالحسیب مدنی دکتور علیاس مدنی اور اشرف فیزی اور اس وقت ہمارے شہر میں فضیلت الشیخ عبدالحادی مدنی بیرونی ریاست سے اللہ پیولی ریاست سے عبدالحسیم مدنی بیرونی ریاست سے راجو گاندی یونسٹی آف نالج اینڈ ٹیکنالوجی باسر کے طلبہ نے اپنی دیرینہ مطالبات کی ایک سوی کو لے کر اپنا احتجاج چوتھے روز بھی جاری رکھا اس موقع پر تلگارہ پردیس کونگس کمیٹی کے صدر ریونترڈی نے طلبہ کی حمایت میں کیمپس کی اگلی بیوارد کے خلانت داخل ہونے کی کوشش کی تاہم اس دوران پولیس نے چوکسی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ریونترڈی کو گرفتار کر لیا اس طرح بی جے پی زلے کی صدر رحمہ دیوی کو بھی آٹی سی بس کے ذریعے ٹرپل آئی ٹی باسر آتے ہوئے گرفتار کر لیا گیا ایرپورٹ پر خدمات انجام دینے والے ایک ملازم کی مدد سے شہر میں اٹھائیس اشاریہ پانچ دو لاکھ روپے مالیت کے پانچ سو چوپن اشاریہ دو سی فر گرام سونی کی سمگلنگ کی کوشش کو ایرپورٹ کے کسٹم مہدداروں نے ناکام بناتے ہوئے دوبائی سے ایرپورٹ پہنچنے والے ایک مسافر کے لابہ اس کا ساتھ دینے والے ایرپورٹ کے ملازم کو حراست میں لے لیا یہ ملازم ایرپورٹ کے وی اے آر فیسیلیٹی مینجمنٹ سرویسز میں کام کرتا ہے اس معاملے کی مزید حقوقات کی جاری ہیں تلگر آئے خرص میں وقت برے کابر کے بعد بھی خبروں کو سلسلہ جاری رہے گا تلگر آئے خرص میں وقت برے کابر کے بعد بھی خبروں کو سلسلہ جاری رہے گا